موٹرے پولیس کی منشیات کی بڑی سپلائی ناکام بنا دی مشکوک گاڑی سے اٹھتر کلو افیون اور تہتر کلو ہشیش پر آمد کر لی گرفتار ملزم کو این ایف کے حوالے کر دیا آپریشن کے نگرانی سیکٹر کمانڈر غلام قادر سندھو اور سی پی او زیغم نے کی ہے سرکاری ریکلیسٹ میں عمل درامت خواب بن گیا سبسیوں اور پھلوں کے منمانے دام و فروخت جاری ادرک لہسن پیاز اور سبس مرچ کے دام مسلسل بے لگام سیپ کلہ انار اور انگور بھی غریب کی پہنچ سدور پرائس کنٹرول کمیٹیاں غیر فال برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی متاثر مرگی کا گوشت چھ سو ستانیو روپے کلو سے نیچے نہ سکا فارمی انڈوں کی فی درچن قیمت دو سو چون روپے پر برقرار مارکٹ میں انڈوں کی پیٹی سات ہزار پانچ سو روپے میں دستیاب ہے شہر میں تھنڈی ہوائے چلنے سے موسم خوشکوار ہو گیا سورج اور باطلوں کی آنکھ مچولی جاری کم از کم درچہ حرارت بیس ڈگری سینٹی گریک ریکارڈ ہوا میں نمی کا تناسب اٹھالیس فیصد ہے محکمہ موسمیات کی آئندہ اٹھالیس گھنگے میں بارش کی پیش گئی کون سیر کون سوا سے سیاسی محاص پر بڑی جنگ کی تیاری زمنی انتخابات ایک دن بعد انتخابی مہم ختم لاہور میں قومی اور چار صوبائی حلقوں میں میدان کل سجگاہ انتخابی مہم کے آخری روز این ایک سو انیس میں سنی اتحاد کاؤنسل کے امیدوار میاں شہزاد فاروقہ چائنہ سکیم میں پاور شو پی کے رہنما عمر عیوب شیر افضل مراوت اور علیمہ خان کی شرکت زمنی انتخاب پر فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کمیشن سیول لائن کینگ اور صدر گوین پولیس کا فلیک مارچ شہر میں زمنی انتخاب کے لئے پینتیس ہزار سے زائد آفیسر اور اہلکار ڈیوٹی دیں گے فلیک مارچ کا مقصد شہریوں میں احساس تحافظ پیدا کرنا ہے زمنی الیکشن کی ڈیوٹی کے نام پر گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ شروع ٹرانسپورٹرز نے وزیر اعلہ اور وزیر ایک ٹرانسپورٹ سے داد ریسے کی اپیل کر دی اور پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ آنر فیگریشن کا کہنا ہے کہ صرف ایک کمپنی کو نشانہ بنانا زیادتی ہے شادیوں کے لئے بک کی گئی گاڑیاں بغیر معاوضہ تھانا لاری اڈا نے اپنی تحویل میں لے لی ہیں لاہور میں جدید آئیٹی سیٹی بنائیں گے وزیر اعلہ پنجاب کی دیجٹل کوپوریشن اورگنائزیشن کی سیکرٹری جنرل دیما آل یاہیہ سے گفتگو ہوئی مریم نواز نے کہا بہتر تربیت اور ٹیکنولوجی کی فراہمی سے نوجوان کا مستقبل سمارا جا سکتا ہے وزیر اعلہ نے آئیٹی سیکی پروجیکٹ پر پیشرفت کا جائزہ بھی لیا جس طرح سے چینلائز کرنا ہے اس کے لئے جو ریسورسز ریکوائرڈ ہیں جو ٹریننگز ریکوائرڈ ہیں جو سکلز ریکوائرڈ ہیں جو مواقع ریکوائرڈ ہیں وہ ہم نے ان کو کس طرح سے مہیا کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے ایک اور چیلنج کی صورت میں سامنے آتا ہے مگر وہ جیسے کہ کہتے ہیں کہ ہر چیلنج میں ایک opportunity ہوتی ہے میرے خیال سے کہ ہم اس معاملے میں بحثیتیں پورا ملک پوری قوم میں کہوں گے کہ خوش قسمت ہیں کہ ہم ایک ایسے وقت میں موجود ہیں جہاں پہ یہ opportunity available ہے تعلیم کو جدید دور کے مطابق ڈھالنا ہوگا نوجوانوں کی تربیت کیلئے ورکشوپ اور سیمینارز کا انعقاد ضروری ہے وزیر مملکت آئی ٹی شیزا فاطمہ کا تقریب سے خطاب کہا کہ طلبہ کو آئی ٹی کے شعبے میں مواقعوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا پرائیوک سیکٹر کو ٹوپ آئی ٹی یونیورسٹی تک ریسائی دینے کیلئے تیار ہے چینی انجینئرز کی فول پروف سیکیورٹی کامیشن پنچاب حکومت نے چینی انجینئرز کے لیے بولک پروف گاڑیوں کی منظوری دے دی سیکیورٹی کے لیے 37 بولک پروف گاڑیاں خریدی جائیں کی چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے 18 بولک پروف گاڑیاں پہلے سے موجود ہیں سینک اجلاس میں شرکت کے لیے پروڈیکشن آرڈر جاری کیے جائیں پیٹی آئے کے سینکر اجاز احمد چودری کا جیل سے خط اجاز احمد چودری نے کہا سینک اجلاس میں شرکت کرنا آئینی حق ہے امید ہے کہ نومنتخب چیئرمن سینک نیوسف رضا گلانی عالی روایات قائم رکھیں گے جماعت اسلامی کے نئے نظام کے لیے نائب امیر اور سیکریکٹری جنرل کے عہدوں کا فیصلہ ہو گیا مرکزی نائب امیر کے لیے لیاقت بلوچ کا تقرر نائب امیر کے لیے اسامہ رضیر ڈاکٹر عطاو رحمان میاں اسلم کا نام فائنل امیر العظیم سیکریکٹری جنرل بن گئے امیر جماعت اسلامی حافظ نائب ورحمان نے مرکزی شورا سے مشاورت کے بعد عہدوں کی منظوری دی ایک لاکھ روپے تک حج سستہ ہو گیا پرائیوٹ حج کے لیے تاریخ ختم نہیں ہوئی چیرمن پاکستان علماء کاؤنسل حافظ تاہر اشرفی میں کہتے ہیں امید ہے کہ سعودی حکومت درخواستوں کی تاریخ میں توسی کرے گی چوبیس ہزار آز زمین حج روڈ ٹو مکہ پروگرام سے جائیں گے قیدیوں کی مالی آسودگی اور خاندان کی کفالت کے لیے بڑا اقدام ہوم سیکرٹری نورل امین مینگل نے شادمان میں کارپٹ گسپلے سینکر کا افتتاح کر دیا گسپلے سینکر میں قیدیوں کے برے میاری کالین فراخت ہوں گے نورل امین مینگل نے کہا گسپلے سینکر میں دستانے فوٹبول چادرے اور چارپائیاں فراخت ہوں گی یونیورسٹی آف ایڈکیشن میں تربیتی ورکشاپ پندرہ جامعات سرکاری اور پرائیوٹ سکولز کے ساٹھ سے زائد آسادزہ کی شرکت ورکشاپ میں آسادزہ کو طلبہ کے لیے ضروری علم، ہنر اور وسائل کے حوالے سے تربیت بھی جائے کی سکول ایڈکیشن کا بڑا اقدام پینشن کا عمل آن لائن کرنے کا فیصلہ پینشن پیپرز پر متعلقہ سی سی او اور ایڈی سی او کے دستخط کی ضرورت نہیں ٹیچنگ سٹاف اور اٹھارہ گریٹ سے اوپر والے ملازمین پینشن پیپر بغیر دستخط بھیج سکیں گے ڈیریکٹر پبلک انسٹرکشن آن لائن درخواست پر کارروائی کرے گا سرویسز ہسپتال میں مبینہ میں مالی بے ذابطیوں کا انکشاف ہوا محکمہ صحت نے چار اکنی انکوائری کمیٹی بنا دی مراسلے کے مطابق کمیٹی دو سال کے معاملات کی چانبین کر کے ساتھ روز میں سفارشات پیش کرے گی ایم ایس ڈیریکٹر فینانس اور کیشئر انکوائری کمیٹی کو جواب دینے کے پابند ہوں گے آئی ٹی سی این پاکستان کی تین روزہ ایکسپو کا دوسرا روز آئی ٹی سیکٹر کے افراد کی بڑی تعداد میں شرکت مختلف آئی ٹی کمپنیز کے سٹال سج گئے سموک سے نمکنے کے لیے ڈیوائس متعارف نئے سوفٹ ویئر اور منفرد ایجادات دیکھ کر شرکہ دھنگ رہ گئے پہلی چیف منسٹر پنجاب میں بیس بول چیمپنشپ کا دوسرا روز سنسنی خیص مقابلے مردوں میں ملتان اور خواتین میں فیصل آباد کی ٹیم نے میدان مار لیا وزیر اکھیل پنجاب فیصل آئیوب کھوکر کہتے ہیں بیس بول کی بہتری کے لیے سپورٹ سپورٹ مزید اقدامات کرے گا اور الہمرا ملوڈیز میں سور بکھر گئے نوجوان گلوکاروں کی شاندار پرفارمنس شرکہ نے مادھر بھرے سنگیت پر خوب داد دی اگزیکٹیو ڈائریکٹر الہمرا تارک علی بسرا کہتے ہیں الہمرا فنکاروں کی سنہری مستقبل کا زامن ہے نوجوان آئیں اور اپنا ٹیلنگ دکھائیں